آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت ٹرافک منیجمنٹ کے عمور میں بہتری سے متعلق اجلاس اجلاس میں ٹرافک حدیثات کی روخ تھام کے لیے نئی تیونات ہونے والے ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب کو خصوصی اہداب سونپے گئے پھول نگر قصور کی رہائشی آٹھ سالہ گھلیلو ملازمہ بچی کی ہلاکت کا معاملہ قصور پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا لہوڈ پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف کریکڈوں روان سال کے دوران سنگین مقدمات میں مطلوب آٹھ ہزار نو سو بیس اشتہاری اور عادی مجرمان گرفتار اور ڈی پیو چکوال کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تحائف کی تخصیم اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدادت ٹریفک منجمنٹ کے عمور میں بہتری سے متعلق اجلاس انہوں نے ٹریفک حدیثات کی روک تھام کے لیے نئی تیونات ہونے والے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کو خصوصی اہدات سونپے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر کے لائسنس اجراء دفاتر سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کیا جائے کرسمیس اور نیو ائر کے حوالے سے بڑے شہروں میں خصوصی ٹریفک پلین تشکیل دیا جائے آور سپیڈنگ کرنے والی پبلیک اور پرائیوٹ ٹرانسپورٹ خصوصاً بسوں اور ویگنوں کے خلاف سکت کا روائی کی جائے آور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں بلخصوص گنے اور بھوسے کے ٹریکٹر ٹریلیوں کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کیا جائے صبح بھر میں شہریوں کے ڈرائیونگ ریسنس کے جراء کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کے لیے خصوص اقدامات کیے جائیں آئی جی پنجاب نے سی ٹیو لاہور کے شہر میں ٹریفک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے ظلع انتظام میں کے متعلقہ اداروں کو شامل کر کے خصوصی مہم چلانے کی ہدایت کی پھول نگر قصور کی رہائشی آٹھ سالہ گھرے لو ملازمہ بچی کی ہلاکت کا معاملہ قصور پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا وزرعالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے بچی کی ہلاکت کے واقعے کا کل نوٹس لیا تھا ڈی پیو قصور نے رات ٹیمیں تشکیل کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ اپریشن شروع کیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ملزمان سے مزید ایک بچی اور بچہ برامت کر لیا گیا ہے قصور اور گجرہ حوالہ پولیس نے جوائنٹ اپریشن کر کے ملزمان کے گھروں پر چھاپے مارے اور دونوں ملزمان محمد علی اور احمد شکیل کو گجرہ حوالہ سے گرفتار کیا گیا دوسری جانب تیسے ملزم عثمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں آئی جی پنجاب راو سردان علی خان کا لاہور کے تھانہ شہدرہ کا اچانک دورہ انہوں نے حوالات کا جائزہ لیا اور زیر حراست ملزمان سے ان کے کیسس بارے پوچھا آئی جی پنجاب نے تھانہ شہدرہ کے تمام سیکشنز کا تفصیلی دورہ کیا اور فرینڈ ڈیکس پر ریکارڈ کو چیک کیا انہوں نے فرینڈ ڈیکس میں کمپیوٹر آئیز ڈیٹا کا اندراج اپ ڈیٹ نہ ہونے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے تھانے میں موجود تمام نفری کو لائن حضر کر کے زیرے تفتیش مقدمات بارے پوچھ گچ کی ان کا کہنا تھا کہ پولس کا کام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے اور ان کو فوری مدد فرام کرنا ہے آئی جی پنجاب نے تھانے کے مختلف سیکشنز، حوالات، پارکنگ ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات پر ڈی ایس پی اور ایس ایچو کی سخت سرزنش کی انہوں نے کہا کہ پہلی اور آخری دفعہ وارننگ دے رہا ہوں آئندہ کسی کو معافی نہیں ملے گی پنجاب کے تمام ازلا کا دورہ کروں گا فیلڈ افسران دفاتر میں بیٹھنے کی بجائے تھانوں کا دورہ کریں آئی جی پنجاب نے تھانے کے حدود میں واقع گرجہ گھروں کی سکیروٹی ہوتیل آئی پر ہوتلوں کی اندراج کا ریکارڈ چیک کیا آئی جی پنجاب نے تھانے میں آئی خاتون، بزرگ شہری اور دیگر سائلین کے مسائل سن کر ازالک کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے لاہور پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن روانسال کے دوران سنگین مقدمات میں مطلوب آٹھ ہزار نو سو بیس اشتہاری اور آدھی مجرمان گرفتار اشتہاری مجرمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رہزنی اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھے سنگین وارداتوں میں ملوث تین ہزار چار سو انتالیش اشتہاری مجرمان گرفتار کیے گئے اشتہاری مجرمان میں کٹیگری اے کے دو سو اکتیس جبکہ کٹیگری بی کے تین ہزار دو سو آٹھ مجرمان شامل ہیں کریک ڈاؤن کے دوران دو سو بہتر آدھی مجرمان جبکہ پانچ ہزار دو سو نو عدالتی مفروران کو بھی حراست میں لیا گیا ہے ایس ایس پی اپریشنز ملتان شاہستہ ندیم نے اپنے آفس میں شہریوں کے مسائل سنے ایس ایس پی اپریشنز ملتان نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے موقع پر احکامات جار کیے انہوں نے کھلی کے چہری میں آنے والے شہریوں سے کہا کہ پولیس سے متعلق تمام شکایات کا اضالہ میرٹ پر کیا جائے گا ڈی پیو چکوال کی جانب سے کرسپس کے حوالے سے تحائف کی تقسیم کرسٹن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سٹاف کو تحائف دیے گئے ڈسٹرک پولیس آفسر چکوال محمد بن اشرف نے اپنے آفس میں ایک تقریب کے دوران پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود کرسٹن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ملازمین کو کرسپس کی مبارک بات دی اور انہیں تحائف بھی دیے اس موقع پر اے ایس ای عابد حسین اور اکاؤنٹن عدیل شہزاد بھی موجود تھے جہلم پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈسٹرک پولیس آفسر جہلم رانہ طاہر رحمان خان کے احکامات کی روشنی میں تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد رمضان کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دس لٹر شراب برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز